اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ شرف الدین احمد یایہ منیری سہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی ناظرین مرد باکمال صاحب صدق و کمال جمال بےمثال امام العاشقین برحان الواسلین دلیل القاملین حضرت شیخ شرف الدین احمد یایہ منیری سہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ کا شمار مشایخ قبائر میں ہوتا ہے آپ کا نام احمد یایہ ہے آپ حضرت محمد یایہ منیری کے فرزند ہے آپ کا لقب شرف ہے آپ شرف الدین کے لقب سے بھی پکارے جاتے ہیں آپ کو شرف الاولیاء کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ حضرت نظام الدین اولیاء کا شورہ سن کر بیعت کی غرض سے دہلی آئے لیکن آپ کے دہلی پہنچنے سے پہلے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ وصال فرما چکے تھے آپ جب دہلی پہنچے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی وفات کا حال معلوم ہو کر آپ کو سخت مایوسی ہوئی ایک روز آپ ارادت کی نیت سے حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی مرید خلیفہ حضرت شیخ رکن الدین فردوسی ہیں حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی نے فرمایا ترجمہ اے شرف آؤ ہم تمہارے بہت عرصہ سے مشتاق ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں اسی وقت حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی نے آپ کو بہت سے مشرف فرمایا خرقہ خلافت آپ کو عطا فرمایا اور تبرکات پیران اولزام جو ان کے پاس بطور امانت کے آپ کے واسطے رکھے ہوئے تھے آپ کے سپرد کر دیا ایک دن آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں اکسیر پیش کی حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمہ نے آپ کا امتحان لینے کی غرض سے اس کو پانی میں ڈال دیا آپ کو اس بات سے بجائے رنج ہونے کے خوشی ہوئی آپ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا ترجمہ اگرچہ اس خاک سے سونا ہو جاتا تھا مگر میرے دل پر اسے گرانی ہوتی الحمدللہ کے کند آرزووں سے خلاصی نصیب ہوئی آپ کے پیر و مرشد یہ کلمات سن کر بہت خوش ہوئے انہوں نے چند حروف لکھ کر آپ کو دیئے جب آپ نے اس عبارت پر نگاہ ڈالی تو ہر چیز زمین کی آپ پر ظاہر ہو گئے آپ نے اس کاغذ کو چوما اور اپنے پیر و مرشد کے سامنے رکھ دیا آپ کے پیر و مرشد نے اس کی وجہ دریافت کی آپ نے ارز کیا کہ یہ تو اس کو دیجئے جو اس کا خواہش مند ہو آپ کے پیر و مرشد آپ کی اس بینیازی سے بہت خوش ہوئے اور آپ کی ترقی کے درجات کے واسطے دعا فرمائے آپ کے ممتاز خلیفہ مولانا قاضی صدر الدین مخدوم راستی پلواری سید علم الدین گیسود راد شیخ مظفر بلخی قاضی شمس الدین حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی ہیں کچھ دن پیر و مرشد کے مکان پر قیام کر کے رخت سفر باندھا آگرہ کے راستے میں ایک جنگل میں مددوں قیام فرمایا اور عبادت اور ریاضت مجاہدے میں مشغول رہے مددوں کے بعد آپ نے اپنے وطن قصبہ منیر پہنچے اور وہاں اس وقت یہ حال معلوم ہو گیا کہ اب آپ کا آخری وقت ہے لہذا آپ نے اس جہان فانی سے سفر دارالآخرت فرمایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا شجرہ طریقت حضرت علی کرملا وجل کریم سے جا ملتا ہے آپ پر خشیدِ الٰہی کا بہت زور تھا آپ ہمیشہ عزابِ الٰہی کے خوف سے روتے رہتے تھے لیکن اس خوف کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وارفتگی پیدا ہو گئی تو پھر آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگا لی آپ خدمتِ خلق میں ہمیشہ اول رہتے آپ کا وصالِ باکمال سن 782 ہجری بمطابق سن 1380 چھے شوال المکرم شبِ جمعیرات بوقت نمازِ عشاء ہوا وصال کے دن آپ نے صبح ہی سے تیاری شروع کر دی مریدین کو پاس بلا کر گلے لگاتے کسی سے مسافہ کرتے کسی کی داری کا بوسہ لیتے کسی کو اغوش میں لیتے کسی کو دعائیں دیتے اس طرح کلمِ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے آپ اس جہانِ فانی سے کوچھ کر گئے آپ کی نمازِ جنازہ حضرت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی نے ادا کی مزار پرانوار بہار شریف انڈیا میں مرجع خاص و عام ہے جہاں اہلِ عقیدت اور محبت حاضری دے کر آج بھی اپنے قلوب اور ازہان کو نورِ عرفان سے منور کرتے ہیں یہاں آپ کا ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں محمد صدیق منیری اپنی کتاب شانِ منیری میں ایک واقعہ یوں درج کرتے ہیں کہ سرکار جب خلوت میں ہوتے تو آستانہ آلیہ کی مسجد کے اقب میں بنے ہوئے حجرہ میں استرہت فرماتے جس کی کھڑکی جنگل کی جانب کھلتی تھی آپ اکثر مراقبہ میں رہتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے کیونکہ اس حجرہ میں کوئی عقیدت مند نہیں جاتا تھا اس لیے اس حجرے میں عموماً ہندیرہ ہی رہتا تھا ایک بار سلہٹ سے کچھ عقیدت مند آئے اتفاق سے حجرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا وہ اندر چلے گئے اندر بالکل ہندیرہ تھا سرکار قبلہ کی جانب موک کیے مراقبہ میں تھے کبھی کبھی اللہ 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 کی دھیمی سی آواز سنائی دیتی تھی وہ خاموش ہو کر سرکار کے پیچھے بیٹھ گئے جب کافی دیر گزر گئی تو ایک عقیدت مند نے ذرا جرت کر کے عدوان عرض کیا حضور ہم بہت دور سے آپ کی زیارت کو آئے ہیں اگر رخِ انور ہماری جانب ہو جائے تو بے چین روحوں کو قرار نصیب ہو لیکن سرکار کے جانب سے کوئی جواب نہ ملا تھوڑے وقفے کے بعد جب دوسری بار اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد جب تیسری بار عرض گزاری تو سرکار نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلی ہتھیلیوں کے ساتھ آگے بڑھاؤ عرض پرداز نے اپنی دونوں ہاتھ کھلی ہتھیلیوں کے ساتھ مانگنے والے انداز میں آگے کو بڑھا دیئے سرکار نے ایک طرف اپنا چہرہ کیا اور اپنے چہرہ انور پر دعا مانگ کر ہاتھ پھیرا پھر اس ہاتھ تو عرض پرداز کے ہاتھ پر پھیر دیا جب اس میں دیکھا کہ سرکار کا چہرہ اس کے دونوں ہاتھوں کی یہ تھیلیوں میں چودویں کے چاند کی طرح منور ہے تو حیران ہو گیا حالانکہ سرکار کا چہرہ ابھی تک قبلہ رو تھا عقیدت مند کے ہاتھوں میں حضور انور کا چہرہ دوسرے عقیدت مندوں نے بھی زیارت کیا اس کے تھوڑی دیر کے بعد عقیدت مند نے اپنا ہاتھ پھر سے سرکار کی جانب کر دیا آپ نے اس کے ہاتھ پر پھر اپنا ہاتھ پھیرا اور پھر اپنے چہرے پر لگا لیا عقیدت مند عدبن اس گھپ اندیرے میں واپس کو پلٹ آئے اس طرح اپنی نویت کے عجیب دیدار نے سب کے دلوں پر ایک عجیب اثر کیا اور کیوں نہ ہوتا کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی ناظرین اکرام ہم ہر ماہ لنگرے غوثیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگرے غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج زیل نمبر پر صرف پچاس روپے کا جیز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کی دیئے سبسکرائب کی دیئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ